موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیلائٹ نیوز کینڈلائیس کا دھرنا ملازمین کے حقوق اور بہتر مفاد 25 فیصد تنخواہ میں اضافہ سی این و 361 ملازمین کی بحالی گلوبل اسازہ کی مستقلی پروموشن کے لیے 7 روز بھی ہرتال جاری سات سو رکشوں نے اسریلی میں حصہ لیا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے ہمارے نمائندہ نصار بلوج کوئٹہ میں جو آج ساتویں دنیں درنا جاری ہے میل فی میل کا اور تمام بلستان سے ہزاروں کے تعداد میں لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں اور امرسد موجود ہیں ان سے آج کا میسیج جانا چاہیں گے مزید ان کا پہلے نکی آجی بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ ہمیں آج ساتویں روز آئے دن رات ہمیں کوریج دے رہے ہیں اور ہماری بات حکام بالت تک پہنچانے کی پوشش کر رہے ہوں اس حوالے سے میں آپ لوگ یہ عرض کرتا چلوں کہ جس طرح میں مرکزی قائدین اسٹیج سے ہمیں حکم دیتے رہیں گے انشاءاللہ ہم اس پر حمل پیرا ہوں گے آج بھی ہمارا تیسرا دن ہے ریلی کا انشاءاللہ پانچ بجے شاید ہماری ریلی نکلے گی شام پانچ بجے ریلی کہاں پر سر جائے گی امید ہے کہ انشاءاللہ اسمبلی کے سامنے ہم جائیں گے یہ جو ہماری آواز نہیں سن رہے ہیں حکمران خاص کر ہمارے سی ایم صاحب اس نے اپنا ذاتی مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے حالانکہ وہ ہمارے بڑے ہیں ایک قبائلی شخصیت ہیں اور بلوستان کے عظیم جو ہے وہ لوگوں سے عظیم گھرانے سے اس کا تعلق ہے لیکن وہ ایک ٹوئٹ چلا رہا ہے انہائیت چھوڑے ملازمین ہمارا جام صاحب آپ کے ساتھ کوئی انہائیت نہیں ہے آپ ہمارے بڑے ہیں قبائلی ایسی ایسے بھی بڑے ہیں اس وقت آپ سی ایم بلوستان ہیں ہم آپ کے بچے ہیں آپ کے ملازمین ہیں آپ اور ہماری بھائیں بہنے روڈوں پر بیٹھی ہوئے امید ہے کہ آپ ان کی طرف دیکھ کر ہمارے مسائل کو حل کریں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ جب تک نوٹیفیکشن جاری نہ ہوگا تب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھویں گے وزیرا بلوستان سے اپیل ہے کہ یہ مسئلہ جلدے جلدے سے وفا کو نوٹیفیکشن جاری ہو چکا ہے ہمارے بلوستان کا بھی حق ہے ہمیں ملنا چاہئے کیمرائمنٹ ٹیم کے ساتھ نصار بلوچ کوئی ٹیسر